حضرت خالد بن ولید نے مجاہد اسلام کے ہمراہ مجوسیوں کے ایک کافلے کا محسرہ کر لیا جو کئی روز تک جاری رہا اس دوران مذاقرت کے کئی دور ہوئے آخر کار مجوسیوں نے مسلمانوں کے سپسالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ اسلام کی صداقت اور حقانیت کی کوئی واضح نشانی اور کرامت ظاہر کریں جس سے ہمیں دین اسلام کی صداقت کا یقین آجائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب اسلام کا کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں حضرت خالد بن ولید نے ان سے دریافت کیا کہ تم اس سے کس قسم کی نشانی کا مطالبہ کرتے ہو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے زہر کا پیالہ پیئیں اگر آپ کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ آپ کا دین ہی دین حق ہے اور آپ کا ہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے اور اگر عام لوگوں کی طرح آپ بھی زہر کی اثر سے محفوظ نہ رہ سکے تو ہم آپ کے دین کو سچا ماننے کے لئے تیار نہیں شاید ان مجوسیوں کے ذہن میں ہوگا کہ مسلمان فوج کے سپسالار جب زہر کا پیالہ پیئیں گے تو لازمی بات ہے کہ زہر اپنا اثر دکھائے گا اور جب حضرت خالد بن ولید کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کو شکست دینا مشکل نہ ہوگا حضرت خالد بن ولید نے مجوسیوں کا مطالبہ سن کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے اللہ یہاں تیرے دین کی صداقت اور حقانیت کا معاملہ ہے اس لئے میرے حال پر رحم فرما اور زہر کے برے اور محلے کسرات سے مجھے محفوظ فرما اس کے بعد آپ نے مجوسیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے زہر کا پیالہ دو چنانچہ زہر کا پیالہ لائے گیا آپ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ہی سانس میں زہر کا پیالہ پی لیا مجوسیوں کا خیال تھا کہ زہر کا پیالہ مو سے لگتے ہی مسلمانوں کے سپہ سالار کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا حضرت خالد بن ولید زہر کا پیالہ پی کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بخیریت صحیح سالم کھڑے ہو گئے حضرت خالد بن ولید کی یہ کرامت دیکھ کر تمام مجوسی پکار اٹھے کہ خالد بن ولید کا دین ہی سچا دین ہے